چلی آگے بڑھتے ہیں اب نماز کے طرف یہ بات واضح ہوگی اب آپ نماز کو جائیں گے تو اب نماز کیسے پڑھیں گے تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر عام نماز کو ہٹ کریں اس نماز کے اندر دو رکو ایک ایک رکعت میں ہوئیں مطلب چار رکو اور چار سجدوں سے دو رکعت ہم کو پڑھنا ہے یہ نماز کا طریقہ کیا ہے چار رکو اور چار سجدوں سے دو رکعت ہم کو پڑھنا ہے اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویے وہ فرماتے اور کہتے ہیں اہد مبارک میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں سورج گہن ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی اس میں سور بخرا کی تلاوت کے برابر خیام کیا پھر رکو بھی بہت لمبا کیا پھر رکو سے کھڑے ہوئے تو پھر خیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم پھر دوبارہ لمبا رکو کیا لیکن پہلے رکو سے کم پھر سجدے میں گر گئے سجدہ کیا پھر اٹھ کے پھر لمبا خیام کیا پہلے خیام سے کچھ کم پھر لمبا رکو کیا پھر خیام کیا پھر رکو کیا پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واضحی خدوا دیا طریقہ کیا ہے اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے رکعت باندیں گے قیام کریں گے لمبا قیام چونکہ ختم ہونے تک دو رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو اب تو بالکل نون ہوتا ہے مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا ہم سب کو پتا تھا اور انگباد میں یہ 6 بچ کر 22 منٹ سے شروع ہوا اور 7 بچ کے 38 منٹ تک چلتا رہا تو لمبا خیام کرنا ہے مثال کے طور پر سمجھ لیجا آپ مزید گئے وضو کرنے میں ٹائم گیا پھر نماز شروع کیا آپ نے خیام کیا اللہ اکبر خیام کیا لمبا خیام کیا ٹھیک ہے نماز ہوئی آپ نماز کی سنہ اور صورت الفاتحہ اس کا لمبا خیام لمبا لمبی لمبی صورتیں پڑھ سکتے لمبی آدم چھوڑی چھوڑی کہیں صورتیں پڑھ سکتے اس کے بعد رکو کریں گے آپ اللہ اکبر ٹھیک ہے رکو کرنے کے بعد سمی اللہ ازمین حمید ربنا اللہ کلم پھر یہ رکو سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر خیام کرنے گے یہ نماز میں اللہ اکبر خیام رکو رکو کے بعد پھر سمی اللہ ازمین حمید ربنا اللہ کلم پھر لمبا خیام لیکن پہلے خیام سے کچھ چھوٹا سب سے پہلا خیام سب سے لمبا تھوڑا چھوٹا اس کے بعد پھر رکو یہ رکو بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکو سے کچھ چھوٹا پھر یہ دوسرے رکو کے بعد آپ کھڑے ہوگی سمی اللہ ازمین حمید ربنا اللہ کلم پھر اللہ اکبر سجدہ پہلا سجدہ پھر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر دوسرا سجدہ پھر اللہ اکبر لیکن دوسرے خیام سے چھوٹا پہلے والے اس سے پہلے کونسا تھا دوسرے نمہ اس سے تھوڑا چھوٹا چونکہ دو خیام ہو گئے نا پہلی رکھا تھا تھوڑا چھوٹا پہلے رکو سے تھوڑا چھوٹا اس کے رکو کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ پھر سمی اللہ ازمین حمید ربنا لکھلان پھر ہاتھ بان لیں گے پھر خیام لیکن یہ تیسرے خیام سے کچھ چھوٹا سب سے پہلے خیام سب سے لمبا اس کے بعد کا اس سے چھوٹا اس کے بعد کا اس سے چھوٹا آخری سب سے چھوٹا رہے لیکن پہلے سے اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا پھر رکو اس سے پہلے کے رکو سے کچھ چھوٹا پھر فرمی اللہ امین حمیدہ ربنا لکھلہم فرد دو سجدے جو اس کے بعد جیسا آپ اتحیات درود دعا معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں السلام علیکم اللہ السلام یہ ہے تلیخہ صلات حصوب اور حصوب کا حدیث میں کیا الفاظ ہے جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور نماز خائم کرو حالاکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی لیکن فرمایا کیا جب تم ان کو دیکھو سورج اور چاند گہن کو تو تم کیا کرو نماز پڑھو تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھنا لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفس کونسی نماز پڑھی خود وہ تھا سورج گہن کا جواب کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا ان سے خالوا اس کے علاوہ تین رکو اور چار رکو کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہیں دو رکو تین رکو اور چار رکو سے ایک ایک رکاٹ سمجھ رہا سمجھ رہا مطلب پہلے دو رکو کا میں نے تریخہ بتا دیا مطلب ٹوٹل دو رکاٹ میں چار رکو ہوں گے اس کے بعد دوسرا تریخہ تین تین رکو والا ہوں گا ٹوٹل کتنے رکو ہوں گے چھے رکو ہوں گے اسی طرح ایک روایت کے اندر چار چار رکو ہے مطلب ٹوٹل ملا کیا ہو جائیں گے آٹھ ایک رکاٹ میں دو رکو ایک رکاٹ میں تین رکو اور ایک رکاٹ میں چار رکو تک کا یہ عمل ثابت ہے ایک رکاٹ میں ایک رکو اور ایک رکاٹ میں پانچ رکو یہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں ایک قیام جو دو رکعات پڑھتے ہیں تو اس میں ایک رکو والی بھی روایت آتی ہے لیکن وہ ضعیف ہے اور ایک روایت ملفاز ہے آپ نے پانچ رکو بھی کیے ایک قیام میں لیکن یہ بھی ایک ایک رکعات میں یہ بھی روایت ضعیف ہے جو زیادہ صحیح اور راجع علماء کا خول ہے وہ یہ ہے کہ دو رکو والا زیادہ مضبوط ہے اس لیے کہ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اسی طرح جو تین رکو اور چار رکو وہی بتا دیتا ہوں میں آپ کو جو مسلم کی روایت ہے جابر رضی اللہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں تیر رسالت میں سراج گہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعاتوں میں چھ رکو اور چار سجدے کی سجدے نہیں بدلیں گے چار رکو والی نماز میں مطلب ایک رکعات میں دو رکو میں بھی دو سجدے ہیں تین رکو میں بھی دو سجدے ہیں اور چار رکو میں بھی سجدے نہیں بدلیں گے خالی رکووں کا مسئلہ ہے اور رکو جتنے ہوں گے خیام بھی اتنے ہوں گے یاد رکھیں رکو جتنے ہوں گے خیام بھی اتنے ہوں گے یہ بات یاد رکھیں تو آپ نے چھے رکو سے پڑھایا دو رکعت ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مسلم کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں دو رکعت آنٹ رکو اور چار سجدے سے پڑھائی سمجھ گیا ایک رکعت میں دو رکو ایک رکعت میں تین رکو یا ایک رکعت میں چار رکو تک لیا سکتا ہے لیکن زیادہ بہتر جو علماء لکھتے ہیں وہ دو والا ہے کیونکہ وہ سری بخاری کی روایت ہیں اور دو بہتر ہے بہرحال لیکن کوئی دو سے زائد تین اور چار بھی کناہیں تو کر سکتا ہے لیکن ایک اور پانچ والی دونوں روایتیں یاد رکھی تو پتا چلا خصوب اور خصوب میں رکو ایک سے زیادہ ہوں گا مطلب دو رکعت میں ایک ایک رکعت میں دو تین یا چار ہوں گے یاد رکھ لیکن سیکیند رکعت سیمیسی ریپیٹ ہوں گے تو دو رکو کی پہلی رکعت مطلب چار رکو اور چار سجدے ہوئے تین رکو کی پہلی رکعت مطلب چھے رکو اور چار سجدے ہوئے اور چار رکو کی پہلی رکعت مطلب آنٹ رکو ہوں گے ٹوٹل اور چار سجدے تو quantity of سجدے نہیں چینج ہوئے سمجھ گیا میں سمجھتا ہوں تو یہ آپ کر سکتے چاہے تو اور ایک اور پانچ کی روایت دونوں ذریعے پر تفصیلات میں نے اس کی بھی آپ کے سامنے تھی اب ہر خیام کے ادھ رکو اور ہر رکو کے بعد خیام ہوں گا اور خیام کے اندر یاد رکے قیرت ہوں گی جب بھی رکو سے اٹھیں گے تو خیام ہوں گا اور خیام ہوں گا تو پھر خیرت ہوں گی اس بات کو آپ یاد رکی آپ کو خیرت کرنا ہے اور امام مالک اور امام شافی اور امام بخاری رحمہ اللہ دو رکو والی روایت کو زیادہ ترجی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ زیادہ ترجی ہے زیادہ بہتر ہے کہ آپ دو رکو والی پڑے حالانکہ تین اور چار کی بہرحال روایتیں ہم کو ملتی ہیں اسی طرح جو ہے اس موقع پر اور کیا 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 جائے کیا کیا عمل کرنا ہے وہ دیکھ رہے ہیں پہلا تو عمل دیکھ لیا ہے نماز اور کیا کر سکتے ہیں نماز کے علاوہ تو آئیے آگے ہم روایت میں دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صدیت کے رابعہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے نماز ایک صوف ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ عنہ سے فرمایا جب تم ان دونوں یعنی سونہ جور چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو پہلا کام اس کے دوسرا کیا کرنا ہے نماز پڑھو اس وقت تک کے واپس سے وہ ظاہر نہ ہو جائے وہ دعا کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے یہ ایک مل گیا اسی طرح ایک اور روایت میں جو صحیح بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے فرمایا جب تم سورج گہن دیکھو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو پہلی دعا آگیا اور نماز آگیا اس میں آرہا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جب گہن ہو جائے پھر فرمایا تکبیر کہو دوسرا عمل آرہا ہے اس کے آرہاں فرمایا نماز پڑھو اور صدقہ کرو اتنے عمل اس کے اندر آرہے ہیں اسی طرح ایک اور روایت ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ اس کے راویوں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ عنہ سے فرمایا جب تم اس کو یعنی آفتاب اور مہتاب سورج و چاند کو گہن ہوتے ہوئے دیکھو تو کچھ بھی دیکھو تو فران اللہ کا ذکر کرو دعا مانگو اور استغفار کرو دعا اور نماز سب میں ہیں ایک میں ذکر ہے ایک میں تقبیر ہے ایک میں صدقہ ہے اور اس میں استغفار کی الفاظ زیادہ ہے اور نماز اور دعا تو سب میں ہی آرہا ہے تو ہمیں بہت سارے عامال اس کے اندر مل گئے جو ہمیں کر لیا ہمیں کریں ہ